مصورت دنیا کی پتاش میں چور گٹھے لے دینی اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہماری نوجوان نسل کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان سے پچھو کہ سون جنگل راک انہیری چھائی بدلی کالی ہے سولیوانوں جاتے رہیوں چوروں کی رکھوانی ہے جب یہ چور رکھوانے بن جائے تو ہمیں دو کل خواست میں جواب دینا ہوگا اپنی نوجوان نسل کو بچانا ہوگا صوفی اپنے مرید کی تحبیت کرے گا یہاں مصورت موجود تھے انہوں نے کہا بھارت تو ہم چلائیں گے ایم پی ہم بنائیں گے میمبر اف پارلمنٹ ہم بنائیں گے میں آپ کے جنرے کی تائید کرتا ہوں یاد اکھو صوفیوں بھارت ہم سے ہے ہم ہے تو بھارت ہے ہم نہیں تو بھارت نہیں ہم ہے ہاں میم حلوث کو قطیات نہیں پیش کر رہا بھارت ہم سے ہے ہم ہے تو بھارت ہے ہم نہیں تو بھارت نہیں ہے اور میم ہے سے ہندو میم سے مسلم ہے سے ہندو میم سے مسلم یا ہندو بھی بستے ہیں یا مسلم بھی بستے ہیں یہ دانو امن کے ساتھ رہیں گے تو میں یہ کہنے میں ہاں کا بجائے نہیں بھونگا بھارت ہم سے ہے ہمیں تو بھارت ہے ہم نہیں تو بھارت اس کے علاوہ اس کا ہر کسی مطلب نہیں کہ ہم ہندووں کو مسلمان کہہ دیں یا کسی عیسائی کو مومن کہہ دیں کسی یہودی کو مومن کہہ دیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے مطلب جو سوال ہو جا گیا ہے اسی سوال کا جواب میں رہا ہوں میں بھی یہاں مہمان ہوں مفقر اس کے علاوہ ڈاکٹر طاہر القادری بھی یہاں مہمان ہیں ان کے اپنے نظریات ہیں ہمارے اپنے نظریات ہیں اعتقادی اختلاف جہاں اس کو واضح کر رہا تھا لیکن اسی ستیت پر بیان کر رہا تھا ہمارے نزدی شہودیوں کو مومن کہنا صریح نصوص کا انکار ہے عیسائیوں کو مومن کہنا صریح نصوص کا انکار ہے ہم یہ مفقر اسلام طاقت حیلو قادری صاحب کے خطابات اس حوالے سے مفصل سنے ان کی وضاحت سنی لیکن ہمارے نزدی والمیت کیون ہوتوں یہ کہنے والا یہ میرے عقابر کا نظریہ ہے یہ میرے عقابرین کا عقیدہ ہے ہمارے عقابرین کے نزدی جو وضاحت داکٹر صلیمان فرما رہے ہیں وحضرت عبداللہ بن سلام قربائم بن قام مجی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کے متعلقے ہمارے نزدی ہم نہ ہندو کو مسلم کہتے ہیں نہ مسلم کو ہندو کہتے ہیں نہ عیسائی کو مومن کہتے ہیں نہ جہودی کو مومن کہتے ہیں اگر یہ روی یا لہا تو ہم ہندو کو اپنی مساجد میں بڑھا کر یہ کہیں گے کہ آپ ہماری مساجد میں آ کر آپ اور آمران کہو مہتر ہمیں کہیں گے آپ ہمارے ممدروں میں آ کر آپ رہیم رہیم کہو اور اپنے کاما کی قسم اس سے انتشار مزید پھیلے گا اختلاف مزید پھیلے گا آج کی اس کنفرنس میں مجھے یہ کہا گیا بہت درست محضات کیے گئے کہ محترم یہ فرمائیے کہ درکتر تحرکانی صاحب عقائق سے رجوع کرنیے کہ آپ ہم کی محفل میں آئے ہیں یاد رکھئے ہم اس محفل میں بزرگ اشیفیم بلد کی محفل میں آئے ہیں اور اپنے ہر سننی صحیح لقیدہ بزرگ تھا احترام کرتے ہیں دل کی اکھا گہونیوں سے احترام کرتے ہیں لیکن حضور مفتہ اسلام داپتر پہر القاندی صاحب سے چند ہمارے اختلاف نظریاتی اعتقادی اور اصول اختلاف ہیں اور میں اس کی مزاق کرنا فتاول حرمائی برد کی ندبت المین کی روشنی میں اپنے اقابر کے حکم کی روشنی میں اپنا شریف و عیضہ انجام لیتے ہوئی اس کی تنقیق کرنا ضروری سوچتا ہوں اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں میں ہوتل میں تھا ہوتل میں میں نے بلد بشمال عرب منم آپ کو بھی دیکھا میں دیکھ رہا ہوں کہ میں شمال عرب ہو رہا اب بھی ان دہشت جردو کو نہیں پہچارتا ہے اگر شیخ علیہ السلام تک تک قائر القادری صاحب نے دہشت خاندو کے خلاف فتوہ دیا ہے تو آپ مستقرے پر عمل کریں دل کی گہرائیوں سے عمل کریں فقط نیس کانفرنس میں آخر یہ نہ کہیں کہ ہم دہشت جردو کے خلاف ہیں یہ نہیں کہیں کہ ہم دہشت جردو کی اکتقام ہے نماز کو جائز نہیں ستحان اللہ یہ کہیں کہ فقط دہشت جردو کے خلاف نہیں ہیں و دہشت جرد اگر منبع کی مسجد کا ایمان ہو تیلی کی مسجد کا ایمان ہو مگنے کی مسجد کا ایمان ہو مدینہ کی مسجد کا ایمان ہو و دہشت جرد مستاخر رسول ہے سبحان اللہ ایسا فرد ہو جس سے دیشن جانت نفرت کرتے ہوں اور جس کا نام حقیق یاد ہو واضح کر دے بادی جینے والا کول ہے امان کا پرچان کرنے والا کول ہے اور اپنے کعبہ کی قصر مجھے دوری حاضر میں شیخ یوسر کو نبھانی کی حریمان کا مطالعہ کرنے کے بعد اور اپنے مقابلین ہندوستان و پاکستان کے نزیزات کو پھرنے کے بعد یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہوگی وہ ایک ہی مردی کنگر ہے وہ ایک ہی مرد مجاہد ہے کہ جس کا نام اگر بیشت یاد جسوں میں لے لو اس کے چینے کا رم زند پر جائے گا وہ کون ہے وہ پھر علی کا کرنگر ہے وہ پھر علی کا مجاہد ہے وہ امام احمد رضا خان ہے جس کے متعلق ملے اکامر نے کہا شرک تھا جب انعاز کرنا احمد مختار پر نکتا چیز ہے علم سیخیتے براہ پر گفر پر ایک دن مجیزت کو جلال آئی گیا میری آنکھا کی محبت کا سوال آئی گیا ہرے صورتیں تسکیر کی نکلو دلے سی محب سے ایک کرنگ بھو کی اچاندک جلتا ماتا بسے اس کینن کو ایک دن احمد رضا خانے لگے اس کینن کو احمد رضا خانے لگے احمد رضا خانے لگے زندواز ہے امام قوم سوزیوں کے نگے بار زندواز زندواز ہے سوزی احمد رضا خانے لگے زندواز ہے ہم آج کی اس نیفل میں پرینیلزم کی ہر صورت کا رد کرتے ہیں سوفی اور پرینیلزم میں زمین و آسمان کا فرق ہے سوفی پرینیلزم نہیں ہوتا اللہ جللہ وعلا آج کی ہماری سازی کو قبول فرمائے جو باتیں کہیں لل سے کہیں مانا کہ زمین کو بلزار نہ کر سکے ہیں کچھ خار کم تو کر گئے گزرے جن سے ہم واکر قوانا اللہ حمد اللہ